ہم موجود ہیں کھنپل کے ایریا میں اور ایک کلینک میں ہم موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد بٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہومیوپیتر کے ڈاکٹر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سیٹ اپ کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں اسلام علیکم صاحب بیٹا میراج جو کلینک ہے یہ تقریباً سولہ سال سے کھنپل کے علاقے میں کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس زیادہ تر بیولادی کے والے سے بریز آتے ہیں اور بیولادی کے علاوہ بھی مختلف امراض گردوں کے والے سے جگر کے والے سے میدے کے والے سے جوڑوں کے درد کے والے سے بھی لوگ یہاں پہ رابطہ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جو پاکستان بر سے لوگ آتے ہیں وہ بانچ پن کے مریض آتے ہیں یعنی بیولادی کے والے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اچھے سر ہومیوپیتر کے حوالے سے لوگوں کا ایک یہ کانسپٹ ہے کہ یہ لونگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لانگ ٹرم نہیں ہے یعنی ایک طرف دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک مریض کے والے سے یعنی آپریشن لکھا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف اس کا ہومیوپیتر کے علاج ہوتے ہیں تو آج کل بڑی ایڈوانس ٹیڈی اس کے اوپر ہو رہی ہے اور بڑا تیز ترین اس کے اوپر علاج جا رہی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ یعنی اس کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور آج کل لوگ اس میں سے تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں ہومیوپیتر کے علاج ہے ایڈوانس میڈیسن نے بہت لیٹس ریسرچ اس میں جاری ہے آج سر ہومیوپیتر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں تو یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے یہ بیٹا بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ ہومیوپیتر کے دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف عدویات ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک مریض آتا ہے وہ کہتے ہیں میری شوگر ٹھیک ہے میرا بلڈ پیشر ٹھیک ہے یا باقی مسائل ٹھیک ہیں تو وہ ان مسائل کو ٹھیک کرتے کرتے باقی بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے یا ایسے گردے فیل ہو جاتی ہیں یا اور بہت سارے مسائل ہوتی ہیں تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہومیوپیتر کے اندر دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اچھے سر اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہومیوپیتر میڈیسن ہیں تو اس حوالے سے مطلب یہ کیا ایمپورٹیڈ ہوتی ہیں کیونکہ آج کل زیادہ تر ہومیوپیتر میڈیسن بھی ایمپورٹ کی جاتی ہیں تو آپ کی جو میڈیسن ہیں جو آپ اپنے پیشنٹس کو یوز کرواتے ہیں کیا وہ ایمپورٹیڈ ہوتی ہیں؟ جی بیٹا جو آپ ہمارے کلینک کے اندر آپ دیکھ سکتی ہیں ہماری ڈسپنسی کو چک کر سکتی ہیں کہ ہمارے پاس نائنٹی نائن پرسنٹ جو دوائی ہیں وہ ایمپورٹڈ ہوتی ہیں آپ ہمارے یعنی کلینک کی ڈسپنسی کو تفصیل سے دیکھ سکتی ہیں ہماری جو میڈیسن ہوتی ہے وہ رولپنڈی مین بزار بورڈ بزار کے اندر ڈیلر کے پاس آتی ہے وہ پھر ہمارے پاس آتی ہے اور یہ ایمپورٹ ہوگے کراچی میں آتی ہے اور ہم زیادہ تر ایمپورٹڈ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی بہت زیادہ ہے